الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله کریم وعلا علی وصحبه اللہ اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون نیدفع نور اللہ من اقوائیم واللہ مطم ونورہی ولو کرہا الكافرون ہو اللذی ارسن رسولہو بالہدہ ودین الحق لیشعرہو والدین کل ولو کرہا المشروعو صدق اللہ الرحیم پر حضر زبین موندل صاحب حمیر جماعت اسلامی دلات سردودار حضرت پولانا عبدالجلی نقصبندی صاحب پرادرم ناؤ زفر انبان صاحب دیگر ذمہ داران جماعت حاضرین مجلس میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ این سرگودہ نے پرادرم زبین موندل کی قیادر اور جماعت اسلامی کے کارکنوں سے تابت کرتے ہوئے آج کے دھرنے کا کامیاب دھرنے کا اتمام کیا ہے جب ہم سڑکوں کے اوپر آتے ہیں ناروں کی گونج میں اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں تقریروں کے دریئے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں تو یہ ایک جمہوری طریقہ ہے کہ حکمرانوں کے دلوں پر دستر دی جائے ان کے ظلم و جور کی طویل رات کو سہر کرنے کے لیے لوگوں کے اندر عصب سمین پیدا کیا جائے ہمارا یہ رویہ افام تفہیم کا رویہ ہے بات کہنے اور سمجھانے اور جو مطالبات پاکستانی ملت اسلامیہ کے حقیقی مطالبات ہیں ان مطالبات کو دور تک پہنچانا اور پھیلانا ان مطالبات کے لیے رائے عامہ کو ہموار کرنا اور عوام کے دباؤ کے نتیجے میں عوام کی جد و جہد کے نتیجے میں عوام کے منزل کا شعور پیدا ہونے کے نتیجے میں حکمران راہ راست پر آسکے ظلم سے بعد آسکے اور غیر ملکیوں کو ملک کے اندر جو پناہ دے رکھی ہے پاکستان کو ایک کالونی بنانے کے جو اقدامات روئیے اور سادشے کی جا رہی ہیں ان سے بالاخر نجات پائے جا سکے میرے دوستو آپ نے یہ بات سنی ہے کہ آج سے دو دن تین دن پہلے گنڈیاروں صوبہ سندھ کا ایک باسی راجہ خان خود سوزی کے نتیجے میں اسلام آباد میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا غربت کمارا ہوا انسان بے روزگاری کے اندر مبتلا انسان بال بچوں کو کیسے پالے کیسے ان کے مستقبل کو روشن کرے کیسے ان کا پیٹ بھرے کیسے حلال کمائے اور کس طرح بذر بسر کرے مایوس انسان معاشرہ بھی لوگوں کو مایوسی کی طرف دھکیل رہا ہے معاشرے کے اندر جو کھاتے پیتے لوگ ہیں معاشرے کے اندر امارت کے حوالے سے جانے پہچانے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں لوگوں کی دکھوں پری داستانوں کو سنیں ان کا مدعبہ کریں لیکن اصل ذمہ داری حکومت ہو کی ہے سوبہ سن کی حکومت مرکز کے اندر قائم شدہ دونوں جگہ پیپلز پارٹی کی حکومت اگر لوگ خود سوزی کر رہے ہیں خودکشی کے راستے پر چل نکلے ہیں بھوک کی وجہ سے بچوں کو پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے اور ظلم اور بربریت کی وجہ سے پھر کل کا یہ واقعہ پیش آیا کہ محمود خان نے جو لاہور کا بازی ہے وہ لائن کے اندر لگا رہا پینشن کی حصولی کے لیے ایک ریلوائی اپنی پینشن کے حصول کے لیے دن بھر لائن کے اندر کھڑا رہا بلاخر اس کے اوپر دل کا حملہ ہوا اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا کس کی گردن پر ہیں یہ دو خون یہ محض دو نہیں ہیں سیکڑوں ایسے لوگ ہیں جو اپنے مستمبل سے مایوس ہو گئے اپنے بچوں کی تعلیم اور علاج ہر سہولت سے مایوس ہو گئے اپنے گھر کو سیدھا رکھنے پرورش دینے اور گھر کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئے یہ محض راجہ خان کا اور محمود خان کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو لوگ یہاں پر بیٹے ہیں جن کے چہروں کے اوپر سام لکھیوی تحریر پڑی جاتی ہے کہ حالات کی گرہباری سے بھی ناچار ہے حالات کی گرہباری نے ان کا جینہ دوبر کیا ہے چادر سر کی طرف لے جاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں چادر پیر کی طرف لے جائے تو سر کھل جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چادروں میں کیسے پورے گھرانے کا گذر ہو میگائی کے اندر اضافہ دن دونی رات چوگنے اضافہ بے روزگاریوں کی روزگار سے محروم لوگوں کی تعداد میں اضافہ لاخانونیت کا دور دور آئے پیپنس پارٹی کی حکومت چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی ہے ہر مرتبہ روٹی کپڑا مکان کا نارہ لگا کر آئی ہے تف ہے ایسی حکومت کے اوپر کہ جو اپنی تجوریاں بھرے ایناروں کے ذریعے پر صرف اقتدار آئے اپنی تجوریوں کے اندر غیر ملکی بینکوں کے اندر اپنے بیلنس کا اضافہ کرے اور عوام کو بھوک کے حوالے کر دے عوام کو بیار و مددگار چھوڑ دے صوبہ سندھ کے اندر تو پیپنس پارٹی کو اکثریت حاصل ہے لیکن ریکنسیلییشن یہ مفائبت کے نام پر دہشتگردوں کو حکومت پر شامل کیا ہے ایمکی ایم کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے بھتہ خوروں کی پارٹی ہے بوری بندلاش کا کلچر جس نے ایجاد کیا اور خورو دیا بوری بندلاشوانی پارٹی ہے اختلاف کرنے والوں کو موت کا گھاٹ اتارنے والی پارٹی ہے پیپنس پارٹی آج تک اس سوان کا جواب نہیں دے سکی کہ جب تمہیں اکثریت حاصل ہے تو مفائمت کے نام پر دہشتگردوں کو کیوں پناہ دیتے ہو کراچی کا آمن اور سکون چھیننے والوں کو کیوں پناہ دیتے ہو کراچی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہے اور کراچی پورے ملک کا نمائندہ شہر ہے اس ملک کے اندر ہر صوبے کے لوگ نہیں چپے چپے کے لوگ کراچی کے اندر موجود ہیں جب وہاں پر فساد ہوتا ہے اینکیم دہشتگردی پر اتر آتی ہے پورا ملک پریشانی کا شکار ہوتا ہے پورا ملک سوالیہ نشان بن جاتا ہے سب کے دوست اور اعباب کراچی میں ہیں سب کے عزو اور اقارب کراچی میں ہیں کراچی غریب پرور شہر تھا دو جوڑے جہاں بنانے گرمی سردی بارہ مہینے کے لیے کافی تھے اور بارہ مہینے ناکوں کی تعداد میں لوگ پارکوں کے اندر فٹ پاتوں پر سوتے تھے کہ موسم میں بھی اس کی گنجائش تھی لیکن کراچی کو دہشتگردوں کے حوالے کرنا یہ پیپل سپارٹی کا کارنامہ ہے ڈارگیٹ کلنگ کے نام پر سیکڑوں لوگ لکمیں عجل بن چکے ہیں اس لیے میرے دوستوں جب ہم دھرنے کی بات کرتے ہیں جب ہم اعتجاج کی بات کرتے ہیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حکومت نے اگر کبھی کوئی بات مانی ہے تو دھرنوں کے حوالے سے مانی ہے اعتجاج کے انوان مانی ہے اب بھی راجہ خان کے لیے ایک لاکھ روپے اور محمد خان محمود کے لیے پانچ لاکھ روپے کا اگر اعلان ہوا ہے تو ان کے کفن کے نتیجے میں ان کے اعتجاج کے نتیجے میں ہوا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس گنگ کے اٹھارا کروڑ عوام مجسم میں اعتجاج بن جائیں حالات کی تصویر اور اکاسی کرنے کے لیے آگیا ہیں جماعت اسلامی اور اس کا ہر کارکن قیادت فرام کرے گا ہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ان کے دکھوں کا انشاءاللہ مدعوہ کریں گے ان کے زخموں پر انشاءاللہ پھائے رکھیں گے ان کے دلندر انشاءاللہ دور کریں گے اپنے رب کی رضا کے لیے آگے بڑھیں گے ہمارا ہر کام کارکنوں کو بالخصوص یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اندر دلچسپی لو آپ نے انشاءاللہ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ اے فلا ابن فلا میں بھوکا تھا میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانے کو بھی نہ دیا میں بیوار تھا تو نے میری نزاج پر سے بھی نہ کی میرے تن پر کپڑے نہ تھے تو نے مجھے کپڑا بھی نہ دیا میرے سر پر سائبان بھی نہ تھا تو نے مجھ کو سہارا بھی نہ دیا بندہ آجزی کے ساتھ عرض کرے گا مولا تو بھلا بھوکا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تجھ کو کھلاتا تو بھلا بیوار کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تیری عادت اور نزاج پرسی کرتا اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میرا فلا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے قریب پاتا میرا فلا بندہ بیوار تھا اگر تو اس کی عادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا میرے فلا بندہ محرومی کا شکار تھا مجبوری سے دوچار تھا مجبوری کی چادر کو اٹھانا محرومی کی دلدل سے نکالنا اگر معاشرے کے اندر یہ کلچر عام ہو جائے میں کارکنوں سے یہ بات بالخصوص کہتا ہوں کہ اس کلچر کو فروغ دیں کہ لوگوں کے دکھوں کے ساجی بن جائے لوگوں کے حالات کی خرامی میں ان کا ساتھ بھی دیں اور ان کو جد و جہد کے لیے آمادہ کریں اس لیے کہ ہم ظالموں کے جنگل میں آگئے ہیں امریکہ کے غلاموں نے بیرے ڈالے ہیں ہماری آزادی سلب کرنا چاہتے ہیں ہماری خود مختاری کے درپے ہیں اس لیے ہمارے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی پسند کی طرف بڑھنے کے لیے اس کی جنتوں کا سفر تہہ کرنے کے لیے اور معاشرے کے اندر محمود و عیاس کو ایک صفت میں کھڑا کرنے کے لیے ہیں لیکن دوستو کراچی کی طرح بلوچستان کے حالات بھی خراب ہیں یہ کہنا آسان ہے کہ پاکستان کا پرچم مہرانہ مشکل ہو گیا ہے یہ کہنا آسان ہے کہ پاکستان کا ترانہ سننا اور مجانہ ممکن نہیں رہا ہے لیکن مہمنا یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہر آنے والی حکومتیں دھوکے اور فریق سے دوچار کیا ہے پیکیج کے نام پر ان کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ لولی پاپ سے بھی کم تر ثابت ہوا ہے بلوچستان کے لوگ بچے نہیں ہیں کہ وعدوں سے بہن جائیں دعوت سے خوشک ہو جائیں میں کابینا کے اجلاس کے نتیجے میں دودھ اور شہد کی نہرے کے کوئٹے میں اجلاس کریں گے اہلِ بلوچستان سے جب جیتی کا ادھار کریں گے اور دودھ اور شہد کی نہرے بہائیں گے بلوچستان کے لوگ باشعور ہیں بلوچستان کے لوگ اپنے وسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پورے صوبے کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا وسائل سے مانا مان صوبہ ہے حقبرانوں کی بددیانتی لوٹ خسوٹ کی وجہ سے چین کے خلاف وہاں کام ہو رہا ہے چینی انجینئرز آوہ کیے جاتے ہیں بیگا پروڈیٹس جو چین کے حوالے کیے گئے چین سے چھیننے کی امریکی کوششیں اس لیے کامیاء ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت اپنے فائدے کو دیکھے مغیر صرف امریکہ کا فائدہ چاہتی ہے صرف امریکہ کی ترجیحات اور اس کے مطابق پورے ملک کو چلانا چاہتی ہے اس لیے ہم نے جماعت اسلامی پاکستان وہ واحد جماعت ہے کہ جس نے این بولوچستان سے یک جیتی کے اظہار کبھی ایک دل پورے ملک کے اندر منایا کہ پورے ملک کے لوگوں کو یہ شہور حاصل ہو جائے یہ بیداری کی لہر اٹھے جہنے بلوچستان کے اعتماد پر بھی پورے اترے ان کے مطالبات ان کے حالات سے واقعیت بھی پیدا کریں اور نت نئے حوالوں سے ایک بڑی جدو جہت کے لیے تیار ہو میرے دوستو حالات کی گراباری مسلسل اس جانب توجہ دلا رہی ہے امریکہ کے ڈرون حملے گھٹ نہیں رہے ہیں دادات میں اضافہ ہو رہا ہے معصوم اور بے گناہ شہری ہیں صوبہ خیبر پختون خوا کے لوگ دوری آدمائی سے دو چار ہیں اوپر سے امریکی تیارے حملہ کرتے ہیں اور کل کلا نیٹوں کے تیارے بھی شمالی وزیرستان میں گھوسا ہے اور اس سے پہلے دھارت کے ایک ہیلیکاپٹر کو بھی پکڑا گیا یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ہماری آدادی پر حملہ ہے یہ ہماری افتدوختاری پر حملہ ہے یہ ہمیں پیروں پر بیڑیاں پہرانے کیا یہ ہمیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کیا یہ ہماری زبانوں پر پہریں بٹھانے کی کوشش ہے امریکہ اور نیٹوں کی طرف سے بھارت اور افغانستان کے کرزائی کی طرف سے وہ افغانستان کے عوام وہ پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان کے جذبوں کی قدر کرتے ہیں سارے افغانوں کا ایک ہی حال ہے لیکن افغانستان کی لیڈرشپ یہ امریکہ کی ہینڈ پک لیڈرشپ ہے یہ حامد کرزائی امریکی کیم سے تعلق رکھنے والے ہیں نیابا انہوں نے غلطی سے باہر کہتو دیا کہ اگر امریکہ اور بھارت نے حملہ کیا پاکستان پر تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے میں نے اسی دن یہ بات کہی تھی کہ یہ منافقت حامد کرزائی تھی اس کے سارے رویے یہ بتاتے ہیں اس کے طور طریقے یہ بتاتے ہیں اس کی پولیسیاں اس کا ادھار کرتی ہیں کہ وہ پاکستان دشمنی کے اندر بھارت سے دوستی کا ہاتھ بہا رہا ہے بھارت کا دورہ کر کے بھارت سے معایدے کر کے بھارت کو مسلسل سہولتیں خرام کر کے ہمارے خلاف سفارہ ہونے کے لیے حامد کرزائی افغانوں پہ تیار کر رہا ہے اس لیے ہم اپنی فوج سے بھی یہ بات کہتے ہیں اپنی سیاسی حکومت سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سرکار نے جو اور پارٹیز کانفرنس اے پی سی کے نام پر بلائی تھی اس اے پی سی کے اندر جتنے مطالبات رکھے گئے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد حالات کے نسائل کا جو حل پیش کیا گیا میں افسوس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس قراردات پر عمل کرنے میں بخلص نہیں ہے کوئی ایک قدم اس قسم سے نہیں بڑھایا گیا اس قراردات کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس قراردات پر اور سینٹ کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پارلیمنٹ کی جو قراردادیں پہلے منظور ہو چکی ہیں اس پر بھی عمل کرائے عوام کو رپورٹ دے اور لوگوں کو نظر آئے کہ جو کچھ لوگوں نے متفقہ طور پر تحقیق کیا تھا اس پر عمل درامت ہو رہا ہے میرے دوستوں جماعت اسلامی پچھلے دو ڈائی سال سے گو امریکہ گو کی تحریک سنا رہی ہے ہم یہ بار ٹھیک طریقے سے حالات کا تجزیہ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں بلا شباہ گو امریکہ گو ایک دل کش اور دل فرید نعرہ بھی ہے ایک پر کشش اس کے اندر پیغام بھی ہے گو امریکہ گو ایک فلسفے کا نام بھی ہے ایک نظریہ کا نام بھی ہے تاریخ سے سمک لینے کا تاریخ کے جھروں کو میں جھاکنے امریکہ کے روئیوں کو پہچاننے کا نام بھی ہے اور ہمارے اردگرد امریکہ نے جس طرح ڈیرن ڈالے ہیں جس طرح گھیراؤ کیا ہے اور پاکستان کو جینا دو بھر کر دیا جائیں اس حوالے سے جو پولیسیاں اپنائی ہیں گو امریکہ گو تحریف بچھلے دو ڈائی سال سے مسلسل لوگوں کے سامنے حطرات کی نشان دئی اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے جدو جہد کی بات کرتی رہی اور اسی تحریک کا یہ بھی ایک نتیجہ نکلا کہ اس کے بعد سے جتنے سروے عوام کے اندر کرائے گئے ہیں ان تمام سرویس کے اندر بچاسی، چھاسی، ستاسی، ویسنی پاکستانی امریکی مداخلت کے بھی خلاف ہیں امریکی روئیوں کے بھی خلاف ہیں دو دشمنی تو کسی کے بھی اچھی نہیں لیکن امریکہ کی تو دوستی بھی بڑی خطرناک ہے یہ مارِ آستین ہے یہ دوستوں کو ڈستا ہے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے یہ اسلام کا دشمن ہے اس نے کرو سے صلیبی جنگ کا آغاز کیا ہوا ہے مسلمانوں کو تہے تیف کیا جائے لاکھوں کی تعداد میں عراق میں قتل کیا جائے لاکھوں کی تعداد میں افغانستان میں قتل کیا جائے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جا بجا دہشتگردی کا عنوان ان پر سجائے جائے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں جب سے امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان میں آئی ہیں وقت نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے ہماری گو امریکہ گو تحریک میں دور دو چار کی طرح اس بات کو نوشتہ دیوار بنا دیا ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے مقاسد اس پورے خطے کے اندر متضاد ہے متصادم ہے امریکہ اس خطے میں بھارت کو بڑا بنانا چاہتا ہے منی سپر پاور بنانا چاہتا ہے امریکہ اس خطے میں چین کا خط کاٹ کم کرنا چاہتا ہے اس کے ڈور اسٹیک پر پہنچنا چاہتا ہے امریکہ اس پورے خطے میں سینٹرل ایشیا اور ایران ان کے وسائل پر للچائی بھی نگاہوں سے دیکھ رہا انہیں کورنر کرنا چاہتا ہے ہمارے یہ مقاسد نہیں ہیں ہمارے مقاسد کے اندر تضاد ہے امریکہ اور پاکستان کے اسٹریٹیجک آداب مختلف ہیں پچھلے دس سال میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اگر اپنی خارجہ پالیسی امریکہ کے حوالے سے بناتے ہیں ہم اگر اپنی خارجہ پالیسی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بناتے ہیں اس کے باوجود کہ پارلیمنٹ اس بارے میں بار بار یہ تیہ کر چکی ہے اور اے پی سی کی قراردار میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہمیں امریکہ سے انگیج ہونا چاہیے ہمیں امریکہ سے ایک روڑ مہد بنانے کے نتیجے میں فاصلوں پر جانا چاہیے امریکہ کی اور ہماری دوست ہی اس پورے خطے کے اندر ایک دشمن کو داخل کرنے والی ہے نہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے پی سی کی قراردار میں ہمارے اس موقف کو بھی تسلیم کر لیا جیا پوری ملت اسلامیہ اور اس کی خیال اپنے اس کو تسلیم کیا کہ ملک کے اندر جو دہشتگردی ہو رہی ہے جتنے بڑے پیمانے پر نظر آتی اور دکھائی دیتی ہے ایک بہت بڑا گروہ وہ ہے کہ جو پاکستان کی افغان پولیسی سے غیر ہوت پہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ پاکستان نے تانبان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج نے امریکہ کے ساتھ مل کر کہ ایک شرعی حکومت کو عدل و انصاف پر مبنی حکومت کو افغانستان کے اندر دھلان پر چھوڑا ہے اس لیے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ہماری افغان پولیسی سے غیر مطمئن ہے اور وہ دہشت گردی پر اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں ایک بڑی تعداد وہ ہے جن سے وعدے کیے گئے جن کو لانچ کیا گیا جن سے کہا گیا کہ ہم امریکہ کے خلافت میں استعمال کریں گے لیکن وعدے پورے نہ ہوئے ان کی طبیعتوں کے اندر اشتحال ہے میں بداہر سرسری مفتگو کر رہا ہوں لیکن جن لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو لوگ میرے مخاتب ہیں فوج کے اور ایجنسیاں کے لوگ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ طبیعتوں کے اندر لوگوں کے اشتحال ہے کہ ہم سے وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ امریکہ کے خلاف لڑیں گے لیکن امریکہ سے دوست ہی کی جا رہی ہے اپنوں سے دشمن ہی کی جا رہی ہے اپنوں کو دیوار کا ساتھ لگانا اور غیروں کو گلے نگانا جہادی قوتوں کو مسمار کرنا جہادی قوتوں کو غیر فعال کرنا اگر یہ پالیسی ہے تو پھر لازم ہے کہ پھر لوگ دہشتگردی پر اتر آتے ہیں اس لیے ہم نے اس قراردات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایسے تمام گروہوں سے مذاکرات کی میز بچھائی جائیں بڑے پیوانے پر جرگے کیے جائیں ان انگنت انوانات سے فیل حقیقت ان سے خربت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور انہیں اپنانے کے لیے ون بیک کرنے کے لیے دوام طریقے اتحار کیے جائے لیکن میں افسوس سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر آدم لوگوں کو جمع کرتے ہیں وعد وعید کرتے ہیں بڑے کمٹمنٹس کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے حوالوں سے امریکہ کو زیر کرنے کا ذکر کرتے ہیں لیکن دوارہ گھنٹے تک مذاکرات کے نتیجے میں اے پی سی جنتائش پر پہنچی اس پر عمل درابت سے گریز کرتے ہیں امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ سے نمے ہوئے سمے ہوئے اور خوفزدہ لوگ مجھے آپ سے بھی گلا کرنا ہے آدمی شکواں اور گلا غیروں سے نہیں کیا کرتا اپنوں کی مجلس میں اپنوں سے گلا کیا جاتا ہے آپ نے پچھلی چار مرتبہ یہ پچھلے پانچ الیکشنز میں جن لوگوں کو بوڑ دیئے انہوں نے آپ کو کیا دیا مہگائی کا توفہ دیا بیروزگاری کا توفہ دیا ٹارگٹ کلک کا توفہ دیا لاخانومیت کا توفہ دیا خودکشیوں اور خودسوزیوں کا توفہ دیا جن کو آپ نے چار چار مرتبہ بوڑ دیئے ہیں پانچ پانچ مرتبہ این پی کو اور این پی ایم کو پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو ان لوگوں کو آپ نے بار بار ووڑ دیئے ہیں آپ کے ووڑ کے نتیجے میں انہیں یہ اختیار حاصل ہوا کہ مہگائی میں اضافہ کریں آپ کے ووڑ کے نتیجے میں یہ اتنے مصبوط ہوئے کہ آپ سب کو آئی ایو ایف کا غدام بنا دیں قرضوں کی معیشت سودی معیشت کے نتیجے میں معاشرے سے فرکتوں کو رخصت کر دیں اللہ تبارہ پتالہ کی رحمت اس کے نظوم کے سلسلہ ختم کر دیں جب سودی نظام کو بڑھایا جائے گا جب غیروں کی قرضی معیشت قرضوں کی معیشت کو اپنایا جائے گا تو حالات اتنے ہی خراب ہوں گے جتنے آج ہیں الیکشن تو پھر شاید آنے والے ہیں اب نہیں تو چند مہینوں بعد زیادہ زیادہ ایک سال کے بعد اگر الیکشن آتے ہیں اور آپ پھر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں پھر مسلم لیگ نوم کو ووٹ دیتے ہیں جن کی دو تہائی اکثریت تھی مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی انہوں نے جو کچھ کیا کسی سے بففی نہیں ہے اگر انہی پارٹیوں کا آپ ووٹ دیتے ہیں تو پھر گلا نہ کریں شکوا نہ کریں کہ حالات خراب ہیں پھر نہ کہیں کہ کاروبار ختم ہو رہے ہیں چھوٹے دکندار ہو یہ بڑے کاروباری اور بزنس سے تعلق کرتے والے لوگ ہوں حالات سب کے خراب ہیں اور جیسے جیسے وقت گدر رہا ہے حالات کی خرابی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس لیے میں آپ سے جاہے گلا کر رہا ہوں وہیے درخواست بھی کر رہا ہوں اگر آپ اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں سویڈزن لینڈ کے بینکوں کے اندر جن لوگوں نے پاکستان کی دولت کو دفل کیا ہوا ہے جن لوگوں نے باہر ایسٹس بنایا ہیں اگر آپ کرپشن سے نجات پانا چاہتے ہیں اگر آپ غیر ملکی انداد کے ٹکڑوں سے نجات پانا چاہتے ہیں اگر آپ غلامی کی ہر شکل سے نجات پانا چاہتے ہیں اگر آپ ہم نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو جنارہ لگایا تھا میرے جیسے آدمی کو بھی جنارہ بلکل ٹھیک یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم دنیا میں بھی دھوکہ دینا وہ آسان نہیں رہا سوائے اس کے کہ آدمی سیاستدان ہو اور پران ہو لیکن اللہ کو دھوکہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اگر ہم نعرہ لگائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پوری زندگی کے اندر اپنے روئیوں طور طریقوں کے اندر اپنے طرز حکمرانی کے اندر اللہ سے بغاوت پر ممنی ایک نظام ہم نے قائم کیا ہوا ہے اللہ کے غزب کو دعوت دینے والا امکان ہم نے قائم کیا ہوا ہے بار بار لوگ اپیل کرتے ہیں ہم بھی سب کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کی جائے یہ ہمیں توبہ یہ ہمیں استغفار منائے جائے لیکن آسل زرداری کی گناہوں کی آپ توبہ کریں کیسے توبہ کریں گا آپ زرداری جس نے اربحہ عرب رمے پاکستان کے کھا لیے ہیں جب تک زرداری خود ہی توبہ نہ کرے اگر نواز شریف اور زرداری بیرو نے ملک سے اپنی دولت پاکستان میں لے آئے بینکوں کے نظام بھی ٹھیک ہو سکتا ہے حالات کی خرابی پر بھی قابل پائے جا سکتا ہے اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو زرداری سے نجات پانی ہوگی نواز شریف کو آنے سے روک نہ ہوگا این پی اور امکیم کے خلاف کچھ نہ ہوگا اور بڑے پیمانے پر معاشرے کے اندر چلت پھرت کے دریئے میں جماعت اسلامی کی طرف سے یہ بات کہتا ہوں الحمدللہ اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ موجود ہیں جو عبانت اور دیانت کا پہ کر ہیں آپ ان کی اہلیت کے بارے میں کوئی سوار اٹھا سکتے ہیں آپ ان کے تجربے کے بارے میں کوئی اعتراض کر سکتے ہیں لیکن ہم نے بہت تجربے کار لوگ دیکھ لیے ہم نے بڑے اہل قسم کے لوگ اپنے سروں پر بٹھا لیے ان سب نے کرپشن کے علاوہ لوٹ مار کے علاوہ بددیانتی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے اپنے مستقبل کو سوارنے کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے اور پہچاننے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقائد ہو جہاں ہیں اپنی مرتبت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جن پر لاکھوں درود وہ جن پر لاکھوں سلام وہ جن پر ہم سب کے مالاں سیکڑوں اور ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں بار پر بار وہ جو گمبدِ خضرہ کے مکی ہیں جو رہتی دنیا تک انسانوں کے امام ہیں جو امام الانبیاء ہیں جو سردارہ ہے سردار انبیاء ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کو اپنایا جائے ان کی شریعت کو لے کر اٹھا اور کھڑا ہوا جائے وہ جس جدوجہد کو اور کشمکش کو ہمارے درمیان چھوڑ گئے ہیں اس کشمکش اور جدوجہد کا خوبر بنا جائے حضرات اکرامی بہنے بہت وقت جو وقت کا ایک انڈا ہے اس کے تمام نکال پر باز کرنے کی کوشش کی ہے حضرات ایک شخص ہے اس لئے کے اندر اس کا نام ہے ممتار حساب تادری آپ جانتے ہیں اسے جو جانتے ہیں ہاتھوں اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں دیکھئے علماء نے بھی اس بات پر پچھلی توہین نامو سے رسالت کانفرنس میں اتفاق کیا اور علماء کا متفقہ فتوہ اس بارے میں جاری ہو رہا ہے کہ سلمان تاثیر توہین رسالت کا مرتک ہوا تھا علماء تمام مکتبہ ہائے فکر کے علماء موجود تھے نامو سے رسالت کانفرنس میں سب نے اس کی تیاری کی ہے متفقہ فتوہ میں تو ممتار حساب تادری نے تو ایک ایسا فرق ادا کیا ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے تو کیا ممتار حساب تادری کو پھانسی جائے نہیں چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے اس میں ہماری قفلت سے بجائے سے ہمارے گھروں میں بیٹھ جانے کی وجہ سے ہمارے جتجہت سے مو چلانے کی وجہ سے ہمارے مسائل الاہم فالاہم کے نقطہ نظر سے توجہ نہ دینے کا عنوان ہے کہ ممتار حساب تادری کو پھانسی کی بات ہو رہی ہے اور رہائی کی بات کسی اور کی ورہی میں آپ نہیں لیتا کسی اس لیے میرے دوستو یہ پورا ایجنڈا ہے کرپشن کا حوالہ ہے امریکی غلامی اور بداخلت کا حوالہ ہے منتاز قادری اور نامو سے رسالت کا حوالہ ہے اس ایجنڈے پر کام کرنا سوکوں کے اوپر نکلنا بیروں کو گبارہ آدود کرنا سر سے کفن بان کر چلنا جان ہتیلی پر لے کر نکلنا رب کی رضا کے راستے پر مڑنا اور یہ بندہ دو عالم سے خفاتے لیے ہیں اس قنوان کی کیکشہ دور تک سجانا یہ عباد کا تقادہ ہے یہ پاکستان کی سلامتی کا تقادہ ہے یہ ہمارے مستوبل کے تحفل اور روشن مستوبل کا تقادہ ہے اور یہ اپنے بچوں کو مستوبل کی امیدوں کو صحیح روح دکھانے کا تقادہ ہے اس لیے میرے دوستو حالات کی گرامباری یہ تقادہ کرتی ہے کہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے دامیں اور درمیں قدمیں اور سخنیں ہر حوالے سے اس کا ساتھ دیجئے جو اسی میں پاکستان کا مستوبل محفوظ ہے بلنا اگر لٹیروں اور چوروں اور ڈاکوں کو اور امریکہ کے ایجنٹوں کو آپ نے کھل کھولنے کا مزید موقع دیا تو پھر مسلا وہی درپیش ہے کہ پھر یہ برو تم یہ سما رہے نہ رہے اس حوالے سے ایک بڑی جد جہد آپ کی منتظر ہے ایک بڑی کشمکش آپ کا انتظار کر رہی ہے دعا کر لیے الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیر نلیم وتولینا انکا انتا تغواب رلیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرننا وترحمنا لنبینا من الخاسرین ربنا لا تغفر قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا تغواب فاتر السماوات والد انتا وجیرنا فی الدنیا والآخرا توفنا مسلمین وانحقنا بالصالحین رب بخیر ورحم وانتا خیر وآہمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد علی وصحبه المہین رحمت اللہ